اسلام علیکم ویلکم بیک تو میری یوٹیوب چینل انامل یووی لاغ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک کلینر بنانا سکھاؤں گا جس سے آپ اپنے گھر کے کچن کی ٹائلیں اور سنک وغیرہ واش روم میں بیسن سنک فلاش سب کچھ چمکا سکتے ہیں بلکل ایک چھوٹے سے کلینر سے جو کہ آپ گھر میں آسانی کے ساتھ تیار کر سکتے ہیں باہر سے آپ کو مہنگے مہنگے کلینر خریدنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے ویڈیو کو اینڈ تک واج کریں تاکہ آپ کو سمجھ آسکے کہ یہ کلینر کس طرح سے بنا لیا ہے چلتے ہیں ٹائم ویسٹ کے بغیر اپنی ویڈیو کی طرف اچھا جی سب سے پہلے آپ نے اس طرح کا ایک کوئی باؤل لے لینا ہے تو دو چمچ جو ہیں وہ بھر کے میں لیمو کے رس کے ڈال لوں گا ون ٹیبل سپون اس میں میں میٹھے سوڑے کا ایٹ کر دوں گا یہ دیکھیں یہ اس میں ڈالیں گے یہ دیکھیں کس طرح سے جھاک بن گئی ہے جانے والا نمک ہوتا ہے وہ ایٹ کر دوں گا اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے نمک میں جو روڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں ان کو اچھی طرح سے اس میں حل کر لینا ہے ہارپک لے لینا ہے ہارپک بھی ہر گھر میں موجود ہوتا ہے واش روم وغیرہ دھونے کے لیے تو دو ٹیبل سپون جو ہے وہ اس میں ہم ہارپک کے ایٹ کر لیں گے اور یہ ٹو بہت زبردست قسم کا یہ کلینر بن جائے گا زنگ وغیرہ سب ختم ہو جائیں گے اور ابھی میں آپ کو اپلائے کر دکھاؤں گا کافی جو ہے فنشنگ ہو جائے گی ماربل ٹائل جتنے بھی ہو آپ کے کچن ہو واش روم ہو بلکل چمک جائیں گے جی گھر میں آپ کے پاس کوئی بھی سرف پڑا ہو یا کھلا سرف ہو تو وان ٹیبل سپون ہم اس میں سرف بھی ایٹ کر دیں گے اور یہ جو ہمارا کلینر ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے ابھی میں آپ کو اس کو اپلائے کر دکھاتا ہوں جی تو آپ نے دیکھو گا واش روم بغیرہ میں یا سنک میں آپ کے کچن میں اس طرح کی جو یہ ٹوٹیاں ہوتی ہیں اس کے اوپر یہ دیکھیں زنگ لگ گیا ہے اور اس کی کنڈیشن دیکھ رہے ہیں بلکل رف ہوئی پڑی ہے اور یہاں پر بھی دیکھ لیں کہ یہ پانی کے نشانات کی وجہ سے بلکل خراب ہو رہا ہے تو ابھی ہم اس کو بھی چمکھائیں گے بلکل نیا کریں گے اور اسی کے ساتھ ہی بیسن بغیرہ ہو گئے سینک ہو گئے واش روم میں جتنی بھی ٹائلز وغیرہ ہوتی ہیں اس کے اوپر شیمپو اور سادن وغیرہ سے جو دعا و دبے پڑ جاتے ہیں اور جو ہمارے ٹائلیں ہیں وہ بلکل مدم ہو جاتی ہیں یہ شاور سیٹ ہے یہ بھی بلکل دیکھ رہے ہیں کس طرح سے اس کی حالت ہوئی ہوئی ہے تو ابھی ہم اس کو چمکھاتے ہیں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کا کیا نکلتا ہے اور اس پانچ کی مدہ سے ہی ہے جو ہم نے بنایا ہے اپنا کلینر اس سے ہم دپ کر کے اور اس کے اوپر اپلائے کریں گے کلینر جو ہے وہ سارا اس طرح سے لگانے کے بعد ہم پانچ سے سات منٹ کے لئے اس کو چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد جب اس کو دھوئیں گے تو میں آپ کو ریزلٹ دکھاتا ہوں اس کا بلکل ایسے ہو جائے گا جیسے بلکل نیا ہوگیا ہو اگر اپنے ہاتھوں کو سیف کرنا ہے تو آپ ہاتھ کے اوپر وہ شافر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس گلاوز ہیں فلاسٹک والے تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس طرح سے ہم نے اس کو جو آرام سے کلینر کی مدد سے ساف کر لیا ہے ہمارا واش ہو چکا ہے بیسن آپ دیکھیں بلکل نیٹ کلین اور ساف شفاف ہو چکا ہے جو ہم نے کلینر بنایا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ریزلٹ کیا نکلا ہے اور یہ جو ہماری ٹوٹیاں وغیرہ ہیں یہ بھی بلکل چمک گئی ہیں یہ دیکھیں بلکل کھائی وغیرہ اتر گئی ہے جو ہم نے ٹائلز وغیرہ آپ کو دکھائی تھی جس کے اوپر شیمپو اور سابون وغیرہ کے داغ تھے یہ دیکھیں آپ دیکھیں کس طرح سے یہ چمک رہی ہیں بلکل صاف شفاف ہو گئی ہے شیمپو کے داغ محل کچھ اتر گیا ہے اور یہ ہمارا شاور سیٹ دیکھیں یہ بھی بلکل چمک گیا ہے ابھی جو کنڈیشن تھی پہلے اس کی وہ بھی آپ کو دکھائی ہے اور آپ بھی دیکھیں بلکل نیا ہو چکا ہے اسی طرح سے آپ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اسے کلینر کو بنا کر استعمال کر سکتے ہیں اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو کومنٹس بوکس میں ضرور بتائیے گا چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں نیکسٹ نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ